ہدا کی قسم وزیر آباد کی مائے بہنے ہر نوجوان ہان سے وفا کے لیے تیار ہے ہر آنکھ اشکبار ہے یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں ہم نے کسی انگریزوں کے کٹے نہیں نہ لائے ہم نے وفا کیے ہم نے ہون دیئے ہم نے قربانیاں دیئے اس ملاق کی حاضر سامنے کو میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں وزیر آباد میں موجود ہوں کل جہاں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے عمران حان کو مارنے کی کوشش کی گئی عمران حان پر فائرنگ کی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آج ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے جو کل کا واقعہ پیش ہے اور آج جو لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں باہر اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہم ان امریکی دلالوں کو اس امپورٹڈ حکومت کو اور تمام ریاستی اداروں کو واضح طور پر یہ پیغام دے چکے ہیں کہ حدارہ اس قوم کے امن کی ہاتھر اس قوم کی سلامتی کی ہاتھر اس ملک سے وفا کی ہاتھر ہماری ریڈ لائن کو اکراز نہ کرنا انہوں نے کل ہماری ریڈ لائن کو اکراز کی ہے یہ حان کو گولی نہیں ہمارے دلوں میں گولی لگی ہے حدا کی قسم وزیر آباد کی مائے بہنے ہر نوجوان حان سے وفا کے لیے تیار ہے ہر آنکھ اشکبار ہے لیکن جس وقت میرے قائد کو گولی لگی میرے قائد نے کہا میں اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاؤں گا تاکہ لوگوں کو کوئی غلط میسیج نہ جائے کہ ہان رک گیا ہے ہان اس سفر سے پیچھے اٹ گیا ہے اس نے ہمیں وفا کا پیغام دیا ہمت کا میسیج دیا حوصلے کا پیغام دیا اور اس نے جو حوصلہ دیا ہے اس حوصلے کی اس بلندی پہ لے کے جائیں گے کہ اس گرتی دیوار کو ہم اسلام آباد جا کر ایک اور دکھا دیں گے آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا آپ ہماری ریڈ لین کو کراس کریں گے ہم آپ کا جینا عرام کر دیں گے اس ملک میں یہ ملک یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں میرے قائد محمد علی جنا نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے گلامی نہیں ازادی کے ساتھ جینا ہے آپ کو جمہوری ازادی ہوگی اس ملک میں اور یہی آج میرا قائد بائیس سال سے پاکستان کی وحدانیت کی جدوجہد کر رہے پاکستان کے باوکار بحال کی جدوجہد کر رہے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جدوجہد کر رہے جو میرے قائد کے نظریہ کو اس طرح رندرے کی کوشش کریں گے ہم اس ریاست کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے جو ریاست اس ملک کو اس شہری کو اس عوام کو تحفظ نہیں دے گی اس ریاست پہ ہم لکھت بیجتے ہیں اور لکھت اس وقت تک بیجیں گے جب تک میرا قائد پھر آکے ہمیں آگے کا لیڈ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے ہم پور آمن تھے میرے قائد نے لاہور سے نکلتے کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں پور آمن رہ کے آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے انہوں نے میرے ہمارے آئینی احتجاج کو گہر قانونی بنایا انہوں نے پلینڈ حملہ کروایا اور اب ہم زیادہ دیر تک پور آمن رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری ریڈ لین کو کراس کیا گیا ہے اور میں بتا دینا چاہتا ہوں رانہ سنا اللہ کو شہباز شریف کو ان تمام محرکات کو جنہوں نے ہماری ریڈ لین کو کراس کیا ہے یہ آپ کی آخری سازش ہوگی اس کے بعد ہمارے سینے عمران ہان کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں گے کل بھی ہم سیکیورٹی پہ تھے کل ادارے بھی سیکیورٹی پہ تھے کل پولیس بھی سیکیورٹی پہ تھے لیکن ایک گرینڈ پلین ہوا اس اٹیک کو لے گر ایک گفلت ہوئی ہم اس گفلت کو آئندہ کبھی بھی پاکستان کی تاریح میں کسی کو دوبارہ لیاقت علیہان ظلفکار بٹو یا بینظیر نہیں بننے دیں گے آپ نے دیکھا ایک دعویٰ درائے گیا کہ باہر نہ نکلے گا ہونی مارچ ہوگا اور کل وزیر آباد میں فائرنگ کی گئی احمد چٹھا کو عمران ہان کو اور باقی لوگوں کو فائر لگے درائے گیا لیکن آج پھر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر ہیں کیا کہیں گے کل عمران ہان صاحب کو زہمی کیا گیا ان پر فائرنگ کی گئی بڑا قائد ہے بھائی سال سے اس قوم کے لئے جدو جہد کر رہا ہے اپنی زندگی کی تمام سہولیات کو چھوڑ کر اس عوام کے درمیان آکے اس عوام کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اس عوام کو شعور ورام کر رہا ہے دوسرا ہمارا مقامی قائد محمد احمد چٹھا ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے اس کا بھی جذبہ یہ تھا جب اس کو گولیاں لگی تو اس نے وکری کا نشان بڑھایا اور سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ میرے قائد عمران ہان ٹھیک ہے اس نے اپنی عوام کو پورا من رہنے کی حدایت کی اگر ہمیں ہمارے قائدین پورا من رہنے کی حدایت نہ دیتے تو ہمارے پاس مین پاور تھی ہمارے پاس عوام تھی ہم اگلے دس منٹ میں اس شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا سکتے تھے اس ریاست کی اینڈ سے اینڈ بجا سکتے تھے یہ عوام کسی کے کہنے پہ نہیں آئی یہ اس جنون کے کہنے پہ آئی ہے جس جنون نے بائیس سال سے سب کو شہر دیا یہ عوام کل سے بھی زیادہ آج نکر رہی ہے کیوں کل تو قائد پہ حملہ ہو گیا عوام کو چاہیے تھا گروں میں چلے جاتے حالات ٹھیک نہیں لیکن لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں ہم نے کسی انگریزوں کے ہم نے وفا کیے ہم نے ہون دیئے ہم نے قربانیاں دیئے اس ملک کی حاطر اور آج یہ عزاز بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو حسین ہو رہے ہیں کہ وہ اس نیم جمہوری اور فل مرشاللہ کے دور میں صفحے اول پر موجود ہیں اور ہر بڑتی آواز کو شیٹ اپ کال دے رہے ہیں مجھے بتائیں وزیر آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیچھا ہے لیکن اسی وزیر آباد میں ایک نوجوان نے بچانے کی کوشش کی اسے ایک نوجوان نے اپنی شہادت دے دی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کرتا ہے عمران حان صاحب کو پچھلی دفعہ اسی ٹیم نے یہ ہم لوگ کھڑے ہیں ہم نے کاموں کی سرسیب کر کے ناؤ جلسے کروائے تھے گجران والا کی اندر وزیر آبادوں کے ہون میں وفا ہے موظم شاہید وہ ہون کا پہلا کترہ ہوگا جس کے انقلاب کا آگاز ہو گیا ہے اور اسی صورت میں موظم کو انصاف ملے گا موظم زیرہ خون سے انقلاب آئے گا موظم زیرہ خون سے انقلاب آئے گا اسی صورت میں موظم کو انصاف ملے گا اگر ہم حقیقی ازادی کی طرف جائیں گے اگر ہم وہ عمران حان کو بچاتے شہید ہوا ہے اب اس کی جگہ ہمیں لینی ہوگی اپنے قائد کی کوتحفظ دینا ہوگا اگر ہم اس انقلاب اس جدوجہد کو آگے نہ بڑھا سکے تو یہ ہمارے لئے موظم کا ہون رائے گا ہوگا موظم کی قربانی کو اگر آپ صحیح مینوں میں موظم کی قربانی کو مانتے ہیں تو نکلو پاکستان کی ہاتھ نکلو حقیقی جمہوری ازادی کی ہاتھ نکلو اس شخص کی ہاتھ جو بائیس سال سے آپ کے لئے نکلا ہوا ہے جوبری 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 جسید موظم